اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو مائی چینل دیسی اربل ٹیوب ناظرین میں حکم اکرام آپ لوگوں کو اپنے افیشل یوٹیوب چینل دیسی اربل ٹیوب پر ویلکم کرتا ہوں دوستو آج کے ویڈیو خاص طور پر ان شادی شدہ افراد کے لیے ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی شادی کو کافی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور حمل نہیں ٹھہرا ان کی وائف پریگنٹ نہیں ہو رہی تو ناظرین آج کے ویڈیو وہ لازمی دیکھیں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کی وائف پریگنٹ ہو جائے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے ویڈیو پر ایک چھوڑ سا لائک لازمی کر لیں ناظرین کیونکہ میں جو بھی انفرمیشن آپ کے لئے اکٹی کرتا ہوں وہ کافی زیادہ ہیلپفل ہوتی ہے تو آپ نے لائک لازمی کرنا ہے اس سے ہماری دل جو ہی ہوتی ہے ہماری حمد بڑھتی ہے تو ناظرین آپ نے لائک لازمی کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دیسی اربیٹیو پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیشنی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں ناظرین اگر آپ کی شادی کو بھی سات ماہ آٹھ ماہ یا پھر اس کے علاوہ سال دو سال کا عرصہ یا پھر اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور آپ کی وائف پریگنٹ نہیں ہو رہی ہے تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے اپنے ناظرین اس وجہ کو ڈونڈنا ہے اس ریزن کو ڈونڈنا ہے جس وجہ سے حمل نہیں ٹھہرا یعنی کہ سب سے پہلا جو نکتہ ہے یہاں پر وہ نکتہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی وائف کا فیزیکل ٹیسٹ کروانا ہے اور اپنا بھی فیزیکل ٹیسٹ کروانا ہے اب ناظرین اس سے یہ ڈیٹرمن ہو جائے گی بات کہ آپ کی وائف میں مسئلہ ہے یا آپ کے اندر مسئلہ ہے ناظرین یا تو مسئلہ آپ کی وائف کے اندر ہے یعنی کہ اگر ان کے ایگز نہیں ٹھیک بنتے یا پھر ان کے ایگز کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے تو ناظرین میرے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے ایک کا سائز بہتر کرنے کے لیے ایک امپروف کرنے کے لیے ایک کوالٹی ان کے موٹیلٹی کو کافی زیادہ امپروف کرنے کے لیے اگر ایک نہیں بنتے ہیں تو ان کو بنوانے کے لیے میرے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے ناظرین اب وہ دیکھ سکتے ہیں عورت کا مسئلہ اس ویڈیو سے حل ہو جائے گا اب ناظرین اگر مسئلہ آ رہا ہے پرابلم آ رہی ہے مرد کے اندر یعنی کہ مرد کے سپرمز ویک ہیں گاڑے نہیں ہیں جو ہےنا ان کے موٹیلٹی کم ہے وہ کم بنتے ہیں یا پھر جو ہےنا کوئی غلط کاریوں کی وجہ سے مرد کے سپرمز جو ہےنا کافی زیادہ ویک ہو چکے ہیں تو اگر مرد میں مسئلہ آ رہا ہے تو مرد کیا کرے مرد کے لیے میں آپ کو ایک ایزی لی نسخہ بتا دیتا ہوں جس سے وہ جو ہےنا بلکل کیور ہو جائیں گے صحتیاب ہو جائیں گے اور ان کے سپرمز کے جو متعلق تمام جو وجوہات ہیں مسائل ہیں وہ ایک مہینے میں ہی ختم ہو جائیں گے اس میں ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک طولہ اکر کرا لینا ہے ایک طولہ آپ نے سالب مصری لینی ہے اور ایک طولہ آپ نے تخم ریحان لینے ہے بری تینوں کو آپ نے بالکل صفوف کر لینا ہے اور اڈائی سو میلی گرام کے کیپسل بھر کے رکھ لینے ہے اب ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صبح و شام ایک کیپسل یوز کرنا ہے کھانے کے ایک گھنٹہ بعد دودھ کے ساتھ ایک گلاس کے ساتھ یعنی کہ آپ نے صبح و شام ایک کیپسل یوز کرنا ہے اب ناظرین آپ نے اس میں احتیاط کیا کرنی ہے آپ نے احتیاط کرنی ہے گرم چیزوں سے یا ناظرین اس سے مرد تو صحتیاب ہو جائیں گے ناظرین اب یہ بات ہوگی کہ آپ دونوں ہی جن اگر آپ دونوں ٹھیک ہیں اب ناظرین آپ کے جن اپنے جب اگر آپ دونوں ٹھیک ہیں یعنی کہ مرد میں بھی مسئلہ نہیں ہے عورت میں بھی مسئلہ نہیں ہے تو ناظرین اب آپ نے تیسری بات کون سے کرنی ہے پھر آپ نے عورت کے اولیشن ڈیز ڈھونڈنے ہے یعنی کہ عورت کے انڈا بننے کے دن کون سے ہوتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ اس کی ڈیٹ آنے سے آپ کی وائف کی جب ڈیٹ آتی ہے مین چودہ کو آپ کی وائف کو ڈیٹ آتی ہے تو اس سے تین دن پہلے اور جب ان کی ڈیٹ سے وہ فری ہوتی ہیں تو اس سے تین دن بعد یہ چھین دن لگاتا ہے ان سے ملیں انشاءاللہ آپ کو یہ جہنا وائف پریکنٹ ہو جائے گی دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن اگر میرے ویڈیو اچھی لگتا ہے تو ویڈیو پر لائک شرک کمنٹ ضرور کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ